پہرے بچوں خوش رامدید آج کی ویڈیو لیسن ہم نے سکسٹ کلاس سائنس چپٹر ایٹ باری مومنٹس سے لیے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو لیسن جیسے کی چپٹر کے ٹائل سے آپ کو معلوم چلا ہے کہ باری مومنٹس کے بارے میں بات ہے تو ہمارا جسم جو ہے بوڈی جو ہے it is capable of performing a wide variety of simple and complex functions یعنی ہمارا جسم جو ہے یہ مختلف قسم کے functions کرتا ہے اس میں کچھ simple functions بھی ہے complex functions بھی ہے تو یہ اس وجہ سے یہ functions کرتا ہے کہ اس میں جو ہے internal structure جو ہے یہ facilitate کرتا ہے مومنٹس کے لیے یعنی اس میں ایک ایسا mechanism ہے ایک structure ہے جس کی وجہ سے ہم یہ مومنٹس یا یہ functions کر سکتے ہیں تو یہی ability جو ہے organism کی living organisms کی to change position by using their body parts it is called مومنٹ یعنی جو living organisms نے ایک capability ہے ان کی ability ہے ان کی قابلیت ہے کہ وہ اپنی position change کر سکتے ہیں اپنے body parts کا استعمال کر کے تو اسے مومنٹ کہتے ہیں تو human skeleton جو ہے it is the internal framework which is responsible for giving support shape and protection to our bodies تو یہ human skeleton system جو ہے یہ ایک framework ہے جو ہمارے جسم کو support دیتا ہے اور ایک proper shape دیتا ہے اور protection دیتا ہے ہمارے internal organs کو یا ہماری body کو تو اس skeleton system میں جو ہے it contains 206 boons تو ہر ایک boon کا جو ہے اپنا الگ الگ distinct or important task ہے یعنی الگ الگ کام کرتے ہیں لیکن important کام کرتے ہیں تو skeleton جو ہے it can be classified into two pots called as the axial and appendicular تو اس کو skeleton system کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں axial سکل سپائن and ribis اور جو appendicular skeletal ہے it consist of arms and legs اب skeleton system کی بات کریں کہ جو ہماری جسم میں boon جو ہے they form the framework تو یہ framework بناتے ہیں یہ ایک ڈھانچہ بناتے ہیں جو ہمارے پورے جسم کو support کرتا ہے اور اس framework کو کہتے ہیں skeleton اور skeleton جو ہے اس میں number of boons and cortilages ہیں تو boons بھی اس میں شامل ہے اور cortilage boons بھی cortilage boons جو ہے وہ bone جتنا hard نہیں ہوتا ہے اور اس میں تقریبا 600 muscles attached ہوتے ہیں جو ہمارے مختلف boons کے ساتھ attached ہوتے ہیں اور یہ boons جو ہوتے they are hard and rigid اور cortilage boons جو ہے جیسے کہ آپ کے nose boon ہے یا آپ کے air جو کان میں جو boon ہے that are those are cortilages and they are comparatively soft and elastic تو یہ باقی boons کے comparison میں soft ہوتے نرم ہوتے اور elastic ہوتے ہیں اب functions of skeleton کی بات کریں کہ skeleton system جو ہے اس کا function سپورٹ دیتا ہے ہماری باڈی کو یہ ہمارے انٹر آرگنز جو ہے فر ایسیمپل جو ہمارا سکل سکل ہے جو ہمارا ہیڈ سکل ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے برین کو اسی طرح جو لور ہمارا سکل 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 میں پروٹیکٹ کرتا ہے ویٹل آرگنز کو جو ہمارے اندر ہے جیسے ہارٹ ہے لیور ہے باقی آرگنز ہیں تو ان کو جو نوزک آرگنز ہیں تو ان کو یہ پروٹیکٹ کرتا ہے اور مسل کے ساتھ جڑ کے ہماری باڈی کو پورا شیپ دیتا ہے اور ریڈ بلڈ سیلر بھی کہتے ہیں اور کچھ وائٹ بلڈ سیلر تو یہ بون بارے میں کچھ اور مزید جانکاری جو آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ بون اس جو ہے پہلے ہی آپ کو پتے میں نہیں بتایا کہ سپورٹ دیتے ہیں پروٹیکشن دیتے ہیں اور مومنٹ میں مدد کرتے ہیں اور جو سکل سکل میرز ہیڈ تو ہیڈ بون اس میں کرینیم مینڈبل اور لانگ بون ہیں جس میں ہم ریڈیس ہے علنا ہے ٹی بیا ہے فیبیولا ہے تو یہ ہمارے اس میں لیگس لیگس میں بون ہوتے ہیں تو یہ ہماری باڈی کے ویٹ کو سپورٹ کرتے ہیں اور کورپلز جو ہے جو رسٹ میں اور تورسل جو ہمارے انکلز میں ہوتے ہیں تو یہ شورٹ بون ہیں اور بون جو ہے پروٹک سپائن یعنی جو سپائل کور کو ہمارے سپائن کو پروٹکٹ کرتے ہیں بون اس میں سپائن وٹی وٹی بل کولم تو اس میں سرکل ایریا جو ہے اس میں ٹاپ سیون وٹی برہ آتا ہے تھورسل میں نیکس ٹویل جو آتے ہیں لمبر میں بوٹم فائو وٹی برہ آتے ہیں سیکرم میں فائو فیوز اور سٹک ٹوگذر بون ہوتے ہیں اور کوکس میں تینی بیٹ ایڈ بوٹم آب سپائن تو جسے تیل بون بھی کہتے ہیں اور سٹرنم جو ہے سٹرنم ریب کیج کون سٹرنم ریب کیج جو جس جو سٹرنم اور ریب کیج جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کے ٹاپک ختم ہوا thank you very much